نمسکار آپ سن رہے ہیں دہ بولی ووڈ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپا کاش ورما دوستو یہ قصہ گزر زمانے کی مشہور اداکارہ ٹریجیڈی کوین مینہ کماری کا ہے مینہ کماری جن کی آواز سن کر راج کپور اپنے ڈائیلوکس بھول جاتے تھے بولی ووڈ ایکٹریس مینہ کماری نے ابھینے کی دنیا میں خوب نام کم آیا ان کے حسن پر سبھی فیدہ رہے مینہ کماری نے اپنے کریئر میں جتنی اچائیاں حاصل کی ان کا نیجی جیون اتنی ہی پریشانیوں سے بھرا رہا انتالیس سال کے عمر مرنے کی کوئی عمر تو نہیں ہوتی مگر اتنی کم وقت میں کوئی محضبین مینہ کماری بھی نہیں بن سکتے مینہ کماری ہونا صرف خدا کی دن نہیں حالاتوں جذباتوں کا ایسا توفانی سفر ہے جس میں فول کم اور کانٹے زیادہ ہیں مینہ کماری نے وہ سفر تیہ کیا ایکٹریس کا جن ایک اگست سال 1933 کو ممبئی کے دادر میں ہوا تھا اور اکتیس مارچ سال 1972 کو صرف انتالیس سال کی عمر میں بولی ووڈ کی ٹریجڈی کوئن نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا مینہ کماری جب پیدا ہوئیں اس سمیں ہی جیون ان کے سامنے ایک چنوٹی کے روپ میں کھڑا ہو گیا ان کے والد چاہتے تھے کہ بیٹا ہو جو کل کو آگی بھی بڑھائے اور بڑا ہو کر بڑھاپے کا سہارا بھی بنے مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا مہزبین کا جنب ہوا پریوار میں پہلے سے دو بیٹیاں تھی یہاں تک کی جب مہزبین پیدا ہوئیں تو ان کے پتہ کے پاس ڈیلیوری تک کے پیسے نہیں تھے نیراش ہو کر انہوں نے بچی کو دادر کے پاس ایک مسلم اناتھالے کے باہر چھوڑ دیا مگر اتنا بڑا فیصلہ لینے کے چند لمحوں کے بعد ہی انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ بچی کے ساتھ نائنصافی ہے اس لئے وہ مہزبین کو واپس گھر لے آئے چھوٹی سی عمر میں ہی مہزبین کے اوپر گھر کی بڑی ذمہ داری آگئی وہ خوبصورت تو تھی ہی انہیں بولی وڈ میں چائلڈ ایکٹریس کے طور پر کام ملنے لگا وہ پیسے کمانے لگیں اور یہی سے مہزبین کے مینہ کماری بننے کے سفر کی شروعات ہوتی ہے مینہ کماری بہت خوبصورت تھی اور ادائیگی کا ہنر بھی ان میں بھرپور تھا ایک ڈائریکٹر نے مینہ کماری کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ دلیب کمار جیسے شاندار ایکٹر کو بھی مینہ کماری کے سامنے استھر رہنے میں مشکل ہوتی تھی مدوالہ نے کہا تھا کہ مینہ جیسی آواز کسی دوسری ایکٹریس کی نہیں ہے راج کپور ان کے آگے اپنے ڈائیلوگز تک بھول جاتے تھے اور مینہ کو لمبے لمبے ڈائیلوگز سننے بھر سے ہی یاد ہو جاتے تھے دگج فلم نردشک ستجی ترے نے مینہ کماری کے بارے میں کہا تھا کہ نشت روپ سے وہ بہت اونچے درزے کی ابھینتری ہیں مینہ کماری نے اپنے تین تیس سال کے کریئر میں بانوے فلموں میں کام کیا یہ سبھی فلمیں اپنے زمانے کی بڑی فلمیں مانی جاتی ہیں مینہ کماری کی پرسنل لائف دکھ بھری رہی مینہ کماری کو کمال امروحی سے عشق ہوا مگر یہ رشتہ سفل نہ ہو زکا کمال اور مینہ کا رشتہ قریب ایک دشک چلا بعد میں اس میں کھٹاس آنے لگی کمال بھی انہیں لے کر بہت پجیسیب ہو گئے تھے اور انہوں نے مینہ کماری کے جیون میں کئی بندشیں لگا رکھی تھیں جیسے ان کے میکپ روم میں کسی مرد کا گھسنا منہ تھا مگر مینہ کماری نے ہر نیم توڑا کہتے ہیں انہوں نے ایک بار اسٹوڈیو میں گلزار کو بلائیا اور سب کے سامنے اپنا سنیح پردرشت کیا اپنا پیار دکھایا اور اس کے بعد پتی کے گھر سے چلی گئی اور اپنی بہن کے یہاں رہنے لگی شراب کی لت نے انہیں ختم کر دیا شاید یہی ان کی اچھا بھی تھی جیون کے ہر مول نے ان کی پریقشہ لی ہر پریقشہ پر مینہ کماری کھری اتری مگر جیون اتنے ناپتول سے نہیں چلتا جیون چلتا ہے تو پیار سے جو ان کی قسمت میں نہیں تھا تھا تو صرف گموں کامبار جس نے انہیں بولیوڈ کی ٹریجڈی کوئین بنا دیا سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا موسیقی